جناب فیصل حیات صاحب پی پی بان ٹو فائل بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مہربانی جناب سپیکر جناب سپیکر دوہزار اٹھارہ انیس کا جو بجٹ ہے میرے نزدیک انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت اپنا پہلا بجٹ ان حالات میں پیش کر رہی ہے جن حالات میں پنجاب کا خزانہ بلکل خالی تھا بلکہ خالی ہے اور گورمٹ نے طریقہ انصاف کی حکومت نے بڑی محنت کے ساتھ اور اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے منسٹر فینات صاحب کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے جنہوں نے بڑے مختصر ٹائم میں بڑی محنت کے ساتھ اپنے بجٹ کو تیار کیا اور اس بجٹ میں جس پہلو کو بھی دیکھا جائے جس ڈپارٹمنٹ کا بھی نظر جس ڈپارٹمنٹ کی طرف بھی نظر ڈالی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیکٹر کو اس بجٹ میں فوکس کیا گیا ہے اور خاص طور پر سوشل سیکٹر کو جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کا فوکس ہے کہ سوشل سیکٹر کو ایک طرف خاص اہمیت دی جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ انتہائی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پنجاب کے جو غریب عوام ہے اس کے حوالے سے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے اور تمام محمجات جتنے بھی ہیں خاص طور پر ایڈوکیشن ہیلت اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں چاہے وہ ہوسنگ کا ڈپارٹمنٹ ہو چاہے وہ ایریگیشن ہو چاہے لائف سٹاک ہو چاہے ایگری کلچر ہو ان تمام ڈپارٹمنٹس کو حلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے حلاق کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا کریڈٹ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو جاتا ہے جہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ بجٹ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے جب پچھلی حکومت نے کانٹیکٹرز کو چیک تو دے دیئے لیکن حکومت ایک وقت کے پاس حکومت ایک پنجاب کے پاس پچھلی حکومت نے چیک دے دیئے لیکن خزانے کی صورتحال یہ تھی کہ اس وقت ان کو چیک کو پیمٹ کرنے کے لیے بینک کو جو کہ پنجاب گورمت پنجاب کے چیک تھے ان کو پیمٹ کرنے کے لیے بینک کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ تعداد پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت کے چیک پرائیویٹ کانٹیکٹرز کو دے دیئے جو کہ بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم نے اس پنجاب پہ یہ کام کیا اس کام کا مو بولتا ثبوت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے چیک ڈیلیور کر دیئے کانٹیکٹرز کو اور آپ کے خزانے میں ایک ٹکہ موجود نہیں تھا اور ان لوگوں نے لیٹیگیشن میں کورس میں گئے اور یہ حکومت ان کو چیک جو ہے وہ دے رہی ہے جناب سپیکر یہ ایک ریالیٹی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے یہ بجٹ ایک چیلنگ تھا لیکن آج جس کے ساتھ بھی بیعث کی جائے جو جس سیکٹر کو بھی ڈج کیا جائے جو بھی اہلِ علم لوگ ہیں جو کہ بجٹ کی معاملات کو سمجھتے ہیں بیعث سمجھتا ہوں کہ وہ یقین ہے اس بجٹ کی تعریف کرتے ہیں جناب سپیکر یہ ایک حقیقت ہے کہ میرا تعلق جس علاقے سے ہے وہ ایک پسر ماندہ ترین ظلہ ہے میں یہ بات کوئی خوشی سے نہیں کر رہا اور میں اس بات کو کرتے ہوئے تو فخر بھی محسوس نہیں کر رہا لیکن میرا فرض بنتا ہے فرض اس لیے بنتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے یہاں پہ بیجا ہے ان کا جب بوجھ ہے اگر میں یہاں پہ اپنی بات کر کے ہلکہ نہیں کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا ان حالات کے باوجود میں حالات کو سمجھنے کے باوجود گورمنٹ کی نشان دیں ان ضروری چیزوں کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کیونکہ زلہ جھنگ جناب سپیکر جب جنوبی پنجاب کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت بھی زلہ جھنگ کو جنوبی پنجاب کا حصہ نہیں سمجھا جاتا اور اگر تخت لاہور والے جب اپنے پنجاب کی بات کرتے ہیں تو جنگ سے پہلے ان کی بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو جاتی ہے حالانکہ ایک جنگ وہ زلہ ہے جو اٹھارہ سو انچاس میں بنا اور میں سمجھتا ہوں کہ قدیم پنجاب کے قدیم تری نظرہ میں سے ایک زلہ ہے لیکن اباری بدقسم تھی کہ جو اس بجٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ خاطرخواہ جنگ کے لئے رکھا گیا لیکن جو جنگ زلہ گزارف کرتا تھا شاید اتنے پیسے جنگ کے لئے نہیں رکھے گئے اور اس کے لئے جہاں پہ پہلے بھی ارکان نے بجٹ کی سپیل کی اور اس میں ذکر کیا خاص طور پہ جنگ کی یونیورسٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کی یونیورسٹی جنگ یوز نیورسٹی جو ہے اس علاقے کے لئے انتہائی امپورٹنڈ ہے اور اس کے لئے بجٹ میں اس کی الوکیشن ہونی چاہیے اگر بجٹ میں نہیں ہو سکی ہو سکی تو میں سمتا ہوں کہ سپلی ونڈری گرانڈ میں اس کا کچھ نہ کچھ فوکس ہونا چاہیے اور میرا تعلق کیونکہ اٹھارہ زاری تحصیل سے ہے اٹھارہ زاری میں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس جو وسائل اویلیبل تھے ان وسائل کو مدنے نظر رکھتے ہوئے حصہ ضرور دیا گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں حضور والا کہ اٹھارہ زاری کا حق جو ہے اس سے کہیں زیادہ بنتا ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر جنگ میں بھی جنگ کے تحصیلوں کا محضنہ کیا جائے تو اٹھارہ زاری وہ تحصیل ہے جو کہ انتہائی پسے ماندہ ترین تحصیل ہے اس میں دو دریاں ہیں اور تھل کا علاقہ ہے میں سمجھتا ہوں تھل تھل اور دریاں کے درمیانی علاقے کو کچھی کہا جاتا ہے لیکن جت کچھی کا ذکر جات کیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کچھی کا علاقہ جو ہے یہ پسے ماندہ ترین علاقہ ہے جناب سبکر میں گزارش کرتا ہوں کہ اٹھارہ زاری میں اٹھارہ زاری کے ڈگری کالج کے لیے کوٹ شاکر کی ڈگری کالج کے لیے ان کے ہسپیٹلز کے لیے ایریگیشن میں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ دو دریاں آکے ملتے ہیں جیلم اور چناب کا سنگم ہیں دریائے ہیٹری مبراج تو براج کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے جس کی ابتدا بھی میں سمجھتا ہوں مارڈن سٹڈی جب آپ چیل منسٹر تھے تو اس وقت اس کی ابتدا کی گئی تھی اور اس میں کام ہو رہا ہے لیکن اس میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کو فوکس کرنا انتہائی ضروری ہے اگر ان کو فوکس نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منصوبہ جو کہ دس ارب روپے سے اس کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اس کا کوئی فخاص فائدہ نہیں ہوگا اٹھارہ زاری تری مو براج سے لے کے گرم راجعہ تک اگر اس کو اسی پروجیکٹ میں بند کا بند نہ بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ دو شگر ملے ہیں اور اٹھارہ زاری سے گرم راجعہ تک لاکھوں لوگوں لوگ جو ہیں فلڈ کی وجہ سے تباہ و برباد آور لیڈی ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے میں اس سلسلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں فنانس منسٹر صاحب تشیر رکھتے ہیں ایریگیشن منسٹر صاحب تشیر رکھتے ہیں میری ان سے التماس ہے کہ اس منصوبے کو ریوائز کر کے یا اس میں اٹھارہ زاری سے لے تری مو سے لے کے گرم راجعہ تک بند کی اٹیشن کی جائے جو کہ جو کہ لاکھوں لوگوں کو نہ سی لوگوں کو فائدہ ہوگا وہاں کے ذریعے غریب کسانوں کو فائدہ ہوگا بلکہ جو جھومپڑیوں میں بیٹھے ہیں اپنے کچھے مکان بنا کے بیٹھے ہیں ان کو فائدہ ہوگا جب فلڈ آتے ہیں تو ان بچاروں کی تباہی ہو جاتی ہے جناب سپیکر ہیلتھ میں اسی طرح کیونکہ پسے ماندہ رہاکہ ہے ٹی ایچ کیونکہ حالت جو ہے وہ خستہ ہے میری گزارش ہے فنانس منسٹر سے اور ہیلتھ منسٹر سے کہ اس میں فنس کی ٹی ایچ کی اٹھارہ زاری کے حوالے سے جو ہے اضافہ کیا جائے میں مطمئن اس حوالے سے ہوں کہ ہاتھ چیز اس بجٹ میں تمام چیزوں کو فوکس کیا گیا ہے میں مشکور ہوں گورمٹ کا لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ جہاں کمی ہے بینگا میمبر آف ون ٹو فائی میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی نشاندہ ہی کروں جناب سپیکر جن حالات میں بجٹ آیا ہے ان حالات میں میں آخر پہ ایک دفعہ حکومت پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت فیناس منسٹر چیم منسٹر اور عمران خان صاحب جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نیک نکی کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے لگے ہوئے ہیں اور ان کو اس بچٹ کے حوالے سے مبارک بہت بیش کرتا ہوں اور ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ جو مرضوات آج اس ایوان میں پیش کی گئی ہیں پی پی وان ٹو فائی کے حوالے سے ان کو ضرور مدندہ